اس چینل کا مقصد دین اسلام کی اشاعت اور ختم نبوت و نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پہرہ دینا ہے مفتی محمد کامران ابباسی کے بیانات اور تمام شریع مسائل کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ایک حدیث سے مبارکہ جسے مصند احمد بن حمد امام احمد بن حمد نے فضائل صحابہ میں امام بہتی نے جزائل نبوہ میں اور مصند الفردوس اور خصائص کبرہ میں امام جزائل بن سیوٹی نے اسے لکل فرمایا ہے حضرت ابو بررہ اس روایت کے راوی ہیں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ وصف اطاعت فرمایا تھا ظاہری اعتبار سے سب سے آخر میں میرے آقا کی آمد ہوئی لیکن اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کی شانوں کو روز اول سے جاری فرما دیا تھا زمانہ حضرت آدم کا شان میرے نبی کی زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ترانے اور قصیدیں میرے نبی پاک کے تو رات میں میرے نبی کی زبت زبور میں میرے نبی پاک کی ناتیں انجیل میں صحیفوں میں ہر صحیفے میں اللہ رب العزت نے ہر دور کے لوگوں کو بتایا لوگو اس کائنات کو میں نے بنایا ہے تو اپنے محبوب کے واسطے سے بنایا ہے اور اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں دنیا کی کسی چیز کو نہ پیدا فرماتا یہ روایت یہ اس بات پر شاید ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کو اس دور کے اندر بھی روز اول میں بھی یہ شان رتبہ عطا فرمایا تھا لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمُ خَبَّرَ عَلْيَ آدَمَ بَنِي جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو مالک کریم نے حضرت آدم کو اپنی اولاد کے بارے میں خبر دی انہیں بتایا یہ یہ آپ کی اولاد ہے فَجَعَلَى يَرَا فَدَا إِلَا بَعْدِهِمْ عَلَى بَعْثِ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کے دیکھا کہ کون سی اولاد کس شان والی ہے کس کا کیا رتبہ ہے کس کا کیا مقام ہے میرا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت فَرَعَانِ نُورًا سَاتِهًا فِي أَسْفَلِهِمْ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے نیچے میرے چمکتے ہوئے نور کو دیکھا قَالَ يَا رَبِّ مَنْ حَازَا تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارض کی کہ میرے مالک یہ جتنی بھی میں نے اپنی اولاد کی شان مقام فضائد دیکھیں نیچے جا کر یہ چمکنے والا نور یہ دھمکنے والا نور یہ کون ہے اللہ رب عزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے حاضر ابن احمد کہ آدم صفی اللہ یہ تیرے بیٹا یہ احمد ہے اس کی شان اس کا مقام اس کا حطبہ اور اس کی منزلت یہ ہے کہ یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے جب قیامت برپا ہو جائے گی تو سب سے پہلے اپنی امت کے حق میں جو سب سے پہلے سفارش لے کر آئے گا یہ میرے سون محمد کی ذات ہے اسے مبارکہ میں اللہ رب عزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شان اور رتبہ یہ تعریف اور آپ کا وصف حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کر کے فرمایا یہ میرا نبی یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب عزت نے یہی جو قرآن مجید کے آئے اندر مارکہ آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن شیخ وقق فرماتے ہیں کہ اس آئت کی خوبی یہ ہے کہ یہ آئت ایک طرح سے اللہ کی ہم بھی بیان کرتی ہے اور ایک طرح سے مصطفیٰ کریم کی نات بھی بیان کرتی ہے دوسری حدیث مارکہ اللہ رب عزت نے انبیاء اکرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وعی فرمائی چیز اور وعی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے کس بات کا حکم دیا اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھیان فرمایا ہے حضرت اپنے باس اس روایت کے راویے فرماتے ہیں اوح اللہو الہ ایسیٰ اللہ رب عزت نے حضرت عیسیٰ کے طرح وی فرمائی فرمائی یا ایسیٰ آمین بمحمد محمد پر تو ایمان لا وعمر من ادرہ کہو اور جس کو تو پائے اس کو بھی تو نے حکم دینا ہے کہ میرے محمد پر ایمان لانا ہے یہ کس کو وحی کیا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام علیہ السلام کی بیست بھی نہیں ہوئی تھی وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور زمانہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ حکم کیا دیتا ہے آمین بمحمد کہ عیسیٰ تو نے میرے سون محمد پر ایمان لانا ہے جس کو بھی تو ملے یا جو تجھے ملے اس کو بھی تو نے حکم دینا ہے من امتکا این یکمنو بھی کہ تو وہ بھی میرے سون محمد پر ایمان لے کر آئے پھر فرمایا فلو اللہ محمد ما خلق تو آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا نہ میں نے آدم کو بنانا تھا ما خلق تو جنت ولن نار نہ میں نے جنت کو پیدا کرنا تھا نہ میں نے دوزخ کو پیدا کرنا تھا اور جب میں نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا فسترابا وہ عرش میرا ڈھگمگانے لگا لرزنے لگا جب اپنا عرش بنایا میرا عرش لرزنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب لکھا اس کلمہ کی برکت کی وجہ سے میرا عرش ٹھہر گیا تھا اللہ ربی عزت نے اس عدیث کے محرکہ کے اندر اللہ ربی عزت نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا مقصود ہوتا تو میں نہ آدم کو پیدا فرماتا نہ میں نے جنت کو بنانا تھا اور پھر اس بات کو بھی ذکر کر کے فرمایا میں نے عرش کو پیدا فرمایا یہ اللہ ربی عزت حضور علیہ السلام کی شان اور کمال کو بیان کر کے حضرت عیسیٰ کو فرماتے کہ میں نے عرش کو بنایا عرش لرزنے لگا اللہ تو خالی کے ذرا غور کرنا اس بات پر اللہ ربی عزت خالی کے اللہ ربی عزت جس نے عرش کو بنایا خلقت الارش علی الماء اپنے عرش کو پانی پر بنایا لرزنے لگتے تھا پانی کو حکم دیتا پانی بھی ٹھہر سکتا تھا عرش کو اللہ ربی عزت حکم دیتا وہ بھی ٹھہر سکتا تھا تو پھر اللہ ربی عزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر کیوں دی کہ میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا یہ تو اللہ کا نام ہے ساتھ حضور کا نام ہے ان ناموں کے وجہ سے اگر عرش ٹھہر سکتا ہے تو رب کے حکم کے وجہ سے تو بدرجہ اولہ ٹھہر سکتا ہے تو مالک کریم نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی یہ فرمایا کہ اس کی شان رتبہ یہ ہے میرے سون محمد کا کہ اس کی نام کی برکت اور اس کے نام کو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں نے جو اپنا عرش تخلیق فرمایا میں نے اس کو پانی پر رکھا تو اپنے عرش پر بھی میں نے اپنے سون محمد کے نام کو لکھا ہوا ہے کو لکھا ہوا ہے